بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پندرہ بیس روزے اچھے گزر تھے بیش میں تین چار روزے مسکنوں والے آئے جس میں لگا ہے کہ گرمی بہت ہو گیا لیکن اب دوبارہ سے موسم جو ہے وہ اچھا ہونا شروع ہو گیا اور اتنا اچھا ہونا شروع ہو گیا کہ ماشاءاللہ سے اب دوبارہ سے روزوں کا پتہ نہیں چلتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمبت ہے کہ بہت سکون سے روزے گزر گئے ہیں اور جو لوگ تو صبح سہری کے لیے جاگتے ہیں اور افتاری کے لیے سو جاتے ہیں کہ کب افتاری ہوتے اٹھ آج کوشش ہوگی جی ہماری کے گفتگو کم کریں سنا خانی زیادہ سنیں آج کا ہمارا ٹوپک ہوگا الودا ماہی رمضان رمضان جو ہمارے ہاتھوں سے جا رہا ہے محاسبہ کرنے آج ہم نے کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے کیا ہم نے نمازیں پڑھی کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کا جو فرمانِ علی شان ہے کہ اس مہینہ یہ میرا مہینہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہونے کے ناتے منایا یعنی منایا محاسبہ کریں آج سے اپنا ویسے بیٹھ جائیں پیپر پین لینے اور دیکھیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں قرآنِ مجید کتنے پڑھے ہیں کیا اپنی نالج میں بھی اضافہ کیا یا بس رٹا ہی لگاتے رہے ہیں ہر چیز کا تو اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروف کرنے کا موقع ملے گا آپ کو یقینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریبی کا معاملہ ہوگا علامہ صاحب خوش حمدیب کہوں گا جی بہت بہت شکریہ آپ نے جوئن کیا اللہ خوش رکھے آپ کو اسلامت رکھے گفتگوک آج الودا ماہ رمضان ہوگی ایک میرے خواہش ہے کہ معنور ہمارے ساتھ موجود ہے اور یہ پڑھتی ہیں ہمدے بہت اللہ بسم اللہания اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یہ سمی جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا چاندی سورج نہ تھے آسمان جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا سب نہ تھا چیاں سامان گر تو ہی تو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو موسیقی 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 سبحان اللہ اور ہمارے ساتھ ایک اور پہنے موجود ہیں سیدہ بین شماد کی ہے تم پہ سب کچھ ہے آیا یا محمد کی ہے تم پہ سب کچھ ہے آیا یا محمد نہ تم کو سنا تو کس کو سنا نہ تم کو سنا تو کس کو سنا مسیبت کی دس کا آیا یا محمد کی ہے تم پہ سب کچھ ہے آیا یا محمد زمانے کی ہاتھوں سے مجبور ہوکے زمانے کی ہاتھوں سے مجبور ہوکے میرے لبی آئی فغا یا محمد میرے لبی آئی فغا یا محمد کبھی اپنے روزی پہ بلواتی سنیے میرے لبی آئی فغا یا محمد میرے لبی آئی فغا یا محمد سبحانہ اللہ کہاں آپ کا آستان مبارک کہاں قاری نا توا یا محمد سبحان اللہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ صاحب بڑا وقت گزر گیا چند روزے رہ گئے تو ہم نے ان روزوں کو پروپلی کیس نہیں کیا کیا فرمائیں گے یہ جو تن ساتیں ہیں اسماتیں لالت القدر کی تلاش کیسے کی جائے اور کیسے اپنے انسٹائن کو کیس کیا جائے آپ کا شکریہ عوض بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان مبارک کا یہ جو مہینہ ہے یہ رحمت و برکت و مغفرت کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کرتے ہیں میں یہ کہوں گا اس سے رمضان مبارک کے اس آخری دنوں کے اندر کہ لیلہ تل قدر جو ہے یہ بہت عظمت والی رات ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی قریب صلی اللہ عنہ اپنے صحابہ کے جرمت کے اندر تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا کہ بنی اسائل کی قوم میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے ایک ہزار مہینہ عبادت کی تو صحابہ نے یہ جب یہ بات سنی تو تو آپ کے دل کے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ ایک ہزار مہینہ اس نے عبادت کی تو ماہی تو عمرے بھی اتنی نہیں ہے کہ ہم اتنے ہزار عبادت کر سکیں عمر ملو گئے تو کچھ سال بعد ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اگر کانٹنگ کی جائے تو ترہیسی سال کم اپیش بنتے ہیں تو صحابہ جب تھوڑا سا تجسس میں ہوئے پرشان ہوئے کہ وہ تو پھر ہم سے زیادہ اللہ کے نزدیک ہوں گے تو اللہ تعالی نے جبراہیل علیہ السلام کو بیج دیا اور انہوں نے آکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک یہ پوری سورت سنائی تو حضرت عائشہ نے پیارے آقا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ اگر ہم لیلت القدر ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں تو پیارے آقا نے فرمایا تھا یہ دعا پڑھو اللہم انہ کا عفو تحیب العفو افافو انی یہ دعا قصص سے پڑھو اللہ پاک اس کا آپ کو عجر دے گا اچھا ایک اور چیز ہے ہم نے بعض دفعہ نمازیں نہیں پڑھتے روزے رکھ لیتے ہیں آنکھ کا حیاء نہیں کرتے روزہ رکھ لیتے ہیں یہ شہریہ باتیں ہم کرتے ہیں اگر ابھی اللہ کے ہاں ندامت کے آنسو بھانے ہیں تو کس بیس پہ بھانے ہیں کیا کروں گا میں اگلے آنے والے عمل میں جلازی سی بات ہے اپنی کچھ دکھاتا ہے اپنے آپ کا پرزینٹ کرتا ہے کہ میں نیکس یہ کروں گا ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نیتوں کے حال جانتا ہے تو یہ نیت کا حال بدلنے کے لیے دل کا حال بدلنے کے لیے ہمیں عمل کیا کرنا پڑے جا دیکھیں ملک صاحب اس میں واضح چیز موجود ہے کہ ہم یہ پورا مہینہ پریکٹس کرتے ہیں ایک صبح اٹھنا سہری کرنا پھر افتاری کرنا صرف اس چیز کا نام روزہ نہیں ہے روزہ آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے آپ کے کان کا بھی روزہ ہے آپ کے آتوں کا بھی روزہ ہے اور آپ کی ہر چیز کا روزہ ہے آپ نے روزہ کے ساتھ نمازیں بھی پڑھنی ہے قرآن بھی پڑھنی ہے اگر آپ نماز نہیں جس طرح روزہ فرض ہے اس طرح نماز بھی فرض آئین ہے اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور ایک فرض ادا کر رہے ہیں دوسرے کو چھوڑیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہے جسہ مختصر کہا جائے ہیں تو یہ بھوک ہمارے موں کے اوپر مار دی جائے گی بلکل ایسی بات چلیں جی ملتا ہوں جی چھوٹے سے بریک کے بعد اور اسے اسلحہ ہیں اسے جاری اصحاری کرتے ہیں ندیم قادری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ اور سنا خان بھی موجود ہیں تین سے ڈسکسن ہوتی ہے اور کلام بھی سنتے ہیں تھوڑے سے بریک کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے موسیقی کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو ندیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں تو بسم اللہ ندیم بھائی جو مانتے نہیں میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی سمجھو کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے نہیں پہچان جن کو نہ ہوئی ممتاز قادری نے ٹھانے تھی جس طرح ممتاز قادری نے ٹھانے تھی جس طرح سب لوگ اس طرح کی جہاں ٹھانتے نہیں سب لوگ اس طرح کی جہاں ٹھانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں اور ایک پڑا ایک پڑا خوبصورت چھیر ہے اسلام دہلیز جن کو مل گئی میرے حضور کی دہلیز جن کو مل گئی میرے حضور کی وہ خاک ہر گلی کی کبھی چھانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی نیاب اکرم جی نیاب موسیٰ بھی ہے موسیٰ بھی ہے یوسف بھی ہے جیسے میری سکار ہے ویسا نہیں کوئی جیسے میری سکار ہے ویسا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جیسے میری سکار ہے جیسے میری سکار ہے ساتھ ہسی آنکھ نے دیکھا ہمارا دیکھا نہیں کوئی تم ساتھ ہسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کسا نہیں کوئی نہیں یہ شان لطافت ہے کسا نہیں کوئی جیسے میری سکار ہے کسا نہیں کوئی دیکھا ہمارا دیکھا ہمارا سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی ایک اور ہمارے میمان سرحان راجہ شباز علی قادری سرکار کا جلوہ ہے سرکار کا جلوہ ہے موسیقی میری تو ساری بہار آپ سے ہے موسیقی 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 میری تو حاج سے یہ کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے ہمیں سارا پیاری آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری یاسین بھائی شیئر سمار سرمانی سلامت رہے سلامت رہے کہاں وہ اے مدینہ کہاں میرے کہاں وہ اے مدینہ کہاں میری حاج سے یہ حاضری کا شرف بار بہار آپ سے ہے بہار آپ سے ہے میں بگرار 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 میں بگرار تھا میرا بگرار 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 مدینہ مدینہ موسیقی موسیقی خدا کی ہمارا بکار آپ سے ہے خدا کی ہمارا بکار آپ سے ہے خدا کی ہمارا بکار آپ سے ہے موسیقی 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 کیا طریقہ ہوئی ہے جس چند دن ہے ان کو پروپرلی کیس کرنے سرکات صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کون سا عمل کیا کرتے تھے دیکھیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر اعتقاد بیٹا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ آخری جو تاک راتیں آتی ہیں ان کے اندر آپ عبادت کیا کرو رات پوری اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمیں اعتمام کے ساتھ بلکہ یہ لفظ آتے ہیں کہ حضور کمر کس لیا کرتے تھے اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی جگاتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ لیلہ تل قدر کو تلاش کرو حضرت عائشہ یہ بھی فرماتی ہیں کہ ہمیں کبھی ہم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پراپر طریقے سے عبادت کرنے کا نہیں دیکھا جس طرح مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس سمزان کے مہینے میں عبادت کیا کرتے تھے ملک صاحب میں یہاں پر ایک بات کیا ایک بات کمپلیٹ کرتا ہوں ساری عبادت کر لیں آپ اللہ کو جس طرح مرضی راضی کر لیں پیارے عقا نے فرمایا جو شخص سمزان کے مہینے میں چار عمل جو کرتا رہے گا اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا بلکہ لیلت القدر کی رات بھی اسے اللہ تعالی سے معافی نہیں دلوا سکتی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قصد سے شراب پیتا ہے اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا جو چار عمل یہ کرتا ہوگا سچی توبہ نہیں کریں گا اس ٹھم تک یہ چار چیزیں ایک ہوگئے شراب ایک شراب ہوگیا دوسرا ہوگیا پیارے عقا نے فرمایا جو اپنے رشتداروں کے ساتھ توڑتا ہے اچھا رشتداروں میں آپ کے دور کے رشتدار بھی آگیا قریب کیا گیا یہ نہیں کی گھر میں بیٹھیں ہوا تو وہی رشتدار ہیں سارے رشتدار آگئے اور پھر پیارے عقا نے فرمایا جو شخص اس مہینے کے اندر اپنے ماں باپ کی نا فرمانی کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر بغشیش نہیں کرے گا اور آخری پیارے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے رشتداروں کے ساتھ اس کے بعد ان کے صلح رحم ہی نہیں کرے گا ان کے ساتھ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر معاف نہیں کرے گا اور اس مہینے کی برکت بہت سی ہے اس مہینے میں لیلت القدر کو تلاش کرو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان تاک راتوں کے اندر اس نیت سے عبادت کرے اس سوچ سے عبادت کرے مجھے اللہ تعالیٰ عجر و ثواب دے گا مصطفیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا سبحان اللہ یعنی صرف نیت رکھنی ہے اور عبادت کرنی ہے آپ نے ماں باپ کے نافرمان کی آپ نے بات کی آج بیسے دنیا تو ماں کا دن منا رہی ہے بیسکلی ماں کا دن تو کوئی دن نہیں ہوتا سارے دن ہی ماں کے ہیں اور ماں کی والے ہیں اور صفحات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ضرور دین میں آتا ہے کہ جب اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ کئی عرصے بعد ستر ہزار صحابہ کرام کے ساتھ حاضر ہوئے تو فرمایا کہ کاش میری ماں عشاء کی نماز میں میں ہوں اور میں فرض نماز اداک کر رہا ہوں تو میری ماں بولے اے محمد تو میں نماز چھوڑ کے کہوں کہ جی میری ماں یعنی ماں کی اتنی امپورٹنس ہے مجھے والا یہ جو نافرمان ہے یہ کس کٹیگری کا نافرمان ہے ہم آپ کی بات بات نہیں مان پاتے ایروگنٹ ہوتے ہیں ہمارے کچھ آرگومنٹس ہوتے ہیں بہت سانے مسائل ہیں کبھی کیا مسئلہ کبھی کیا مسئلہ بیوی آگئی پھر تو زیادہ ہی مسئلہ شروع ہوگئے سبزی پکانے سے لے کر ہر مسئلہ ہوتا ہے اس کو حل کیسے کرنا ہے قریب کیسے جانا ہے یہی نہ فرمانی نہ ہو پیدا ہو حل کیا نکلے گا ہے ملک صاحب قرآن پاک میں واضح یہ چیز موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوفی والا تن ہر ہما آپ اپنے ماں باپ کو اوف تک نہیں کہہ سکتے اور اوف کی تعریف کہہ ہیں اگر اپنے اس معاشے کے حوالے سے تعریف کروں اگر آپ کو ماں باپ کوئی بھی کام کہتے ہیں آپ کر کر کے تھک جاتے ہیں اور بندہ جب تھک جاتا ہے تو اس کے ہم اپنے الفاظ میں ہائے کے لفظ بھی نکالتے ہیں ہائے میں تھک گیا ہوں جو جو اپنی معاشے کے لحاظ سے الفاظ ہوتے ہیں یوز کرتے ہیں کہ تھک کے بندہ اچانک یہ لفظ نکل آئے ہیں کہ ہائے میں تھک گیا یہ بھی کہنے کی اجازت میں نے ایک جگہ پڑا کہ سفید کپلہ ہو اس کی اوپر چند ریت کے ذرے آ جائیں تو وہ ہوا سے اوڑ جاتا ہے اٹومیٹکلی جو خود ہوا چلی ہوتی ہے اس ہوا زہروں کے اڑنوں کو اف کہتے ہیں یہ بڑی زبدہ سپاہ اور یہ چند ذروں کا اڑ جانا اور ہم تو ماں باپ کی کتنی بڑی گساکیاں کر دیتے ہیں یعنی کہ فرما بردار بننے کے لیے یہی ہے کہ ان کی ہر بات پر امادہ ہوا جائے اور ان کی ہر بات مانی جائے ملک صاحب ادھر ایک آخری بات دیکھیں ہمارے والدین کو بھی تھوڑا سا اس حوالے سے سوچنا چاہئے کہ اگر ایک اولاد سے محبت کر رہی ہے اور دوسرے سے نہیں کر رہی ہے اور دوسرے سے کر رہی ہے پہلے سے نہیں کر رہی ہے یہ بھی نائنصافی ہوتی ہے ہر اولاد کو ایک نظر سے دیکھنا چاہئے بعض قاتل ہمارے ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ والدہ کہتی ہے کہ یہ کام کرو آپ والد کہتا ہے نہیں کرو وہ اس چیز پر آکے کنفیوز ہو جاتی ہے ماں کی مانو یا باپ کی مانو اب عدب تو دونوں کا کرنا ہے تو اس پر میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ حکم کے لحاظ سے آپ کو اگر ماں حکم دے فور ایکزمپل آپ کو ماں کہہ رہی ہے کہ فلان جگہ پر آپ نے کام کرنا ہے اور باپ کہہ رہا ہے نہیں کرنا تو آپ نے ماں کی بات کو نہیں ماننا باپ کی بات کو ماننا ہے کیونکہ ایک اور یہاں پہ چیز زیادہ آتی ہے کہ اگر ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے تو جنت میں بھی ایک دروازہ ایسا ہے جس میں صرف باپ کا فرما بردار بھی ہی داخل ہوگا وہ آٹھ دروازے جو ہیں اس میں فرما بردار نافرمان جو ہے اس دروازے سے آگے نہیں جا پہا دو بات میں پوری کرلوں حکم کے لحاظ سے شاہر لفظوں میں میں کہتا ہوں کہ حکم کے لحاظ سے آپ کو کوئی حکم کے حوالے سے آئے تو وہ باپ کو فالو کرنا ہے اور خدمت کا کوئی ایسا موقع آجائے باپ بھی اگر ایسا ہے تو ماں بھی اگر بیمار ہے تو آپ نے کس کو پہلے کرنی ہے تو آپ نے خدمت کے لحاظ سے ماں کو پہلے رکھنا ہے اور حکم کے لحاظ سے باپ کو آپ نے پہلے رکھنا ہے چالیں جی چالیں دوبارہ ہاتھوں آپ کی طرف بڑا مزہ آ رہا ہے گفتگو کر کے نیاب اور مانور بسم اللہ نیاب اکرم اور مانور اکرم یا نبی یا نبی سلو علی حبہ آلوی تو کجا میں کجا کجا ہم جو کرتے ہیں بچے کل وہی کریں گے چاہے ہم نے ان کے سامنے روزہ رکھا ہم روزہ رکھ کے سوتے رہے آج بچوں کو اگر ہم بیس روزیں ہم نے اچھے نہیں گزارے ہم اتقاف بھی بیٹھ گے بچے بچارے کھانا چھانا بھی دیتے لیں گے سارا کچھ لیکن وہ عمل سارا دیکھ رہے ہیں یہ جو خود عمل نہ کرنا ہے اور بچوں سے عمل کی ایکسپیکٹیشن رکھنی ہے کہ بچے یہ کریں جیسے انہار خود کام نہ کرے اور یہ کہے کہ ساری جو نیچے یا میری رایا آئی ٹیم ہے وہ اچھا فیر چلے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس سسٹم کو جرا چلانے کے لیے یا بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کہ گھر پہ کوئی اگر باپ کو بلانے کے لیے آتا ہے تو ہمارے والدین یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو کہتے ہیں یا بیٹی کو کہتے ہیں جاؤ بیٹا جا کر ان کو بولو کہ ابو گھر نہیں ہے بے سک وہ گھر پہ بٹھوں اور ابو خود بول ہے کہ ابو جا کے بولو ابو گھر نہیں ہے اور بیٹا جا کے گیٹ پر کہتے ہیں ابو کہہ رہے ہیں ابو میں یہی چاہتا تھا کہ بعض بچے بارے معصوم ہوتے ہیں دیکھیں اب یہ تربیہ جو ہے نا یہ بہت اثر کرتی ہے یہ بچے کی بیس پر بچے کو کہنا کم چاہیے اور پیکٹیکل سے وہ بڑا سیکھتا ہے اور وہ سیکھتا ہی پیکٹیکل سے بلکل اگر باپ کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹا نماز پڑھو اور اگر خود باپ نہیں پڑھا تو بیٹا ایک دفعہ پڑھے گا دوسری دفعہ پڑھے گا تیسری دفعہ بیٹا کہہ دے گا ابو آپ تو نہیں پڑھے تو یہ بہت بڑا علمی ہے اسلام میں بڑی نرمی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے نماز اور قرآن کے حوالے سے پیارے آقا نے سختی بھی فرمائی ہے پیارے آقا نے فرمایا بچہ سات سال کا ہوجہ اس کو کہو نماز پڑھے 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 ورنہ ہمار ٹپڑھ کر دیتے ہیں میں ملتا ہوں چھوٹے سے بیٹ کے بعد کیونکہ ندیم سے سنتے ہیں ایک منقوع پھر بریک پہ جانا ہے تو اس کے بعد دوبارہ سے ڈسکسن جاری ہے ساری کہتے ہیں جی ندیم حسین ایسا عظیم کاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے حسین جیسا دلیر کوئی نہیں حسین جیسا دلیر کوئی نہیں وہ ہزاروں پہ اکباری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے بن بدن کے قرآن جاری ہے دوبارہ سے آخر ڈسکس کرتے ہیں ایک مرد بہت تمام ہم نے شکریہ ادا کرتا ہے چلوں بہت سارے لوگ ہیں جو ریگولر میری ٹچ میں تھے اور ہمیں دیکھ رہے تھے پورا رمضان ٹاسمیشن آپ لوگوں کا بہت شکریہ جی پاکستان کے ہر اسے سے آلموس مجھے فیدبیک آیا وہ سسلہ ناتھ ہو جب قرآن دازی سے پہلے پہلے تمام لوگ آپ جس محبتوں سے نوازتے تھے آپ لوگ سیجیشن دے رہے تھے کہ یہ اس میں سیگمنٹ ہی نہیں کرنا چاہیے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو دعاوں کا اظہار کر رہے تھے بہت ساری بہنیں ملی بہت ساری مائیں ملی جنہیں بہت محبتوں سے نوازتے اس کام میں کمیاب ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے سپیسپٹ وہ چیز لے کر آتے ہیں جو ایک ڈیفرنٹ کے علاوہ ہٹ کے ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے ملتا ہوں جی چھوٹے سپریک کے بعد اور ادھر سے سسلہ جاری سارے ہی کرتے ہیں رہا